السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جس طرح یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو چاٹ کے تقریباً ختم کر کے سوتے تھے اور یہ سوچتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے اور باقی کام ختم ہو جائے گا اور ہم چڑھ دوڑیں گے بلکل اسی طرح امران خان کے مخالفین روزانہ امران خان کو گرا کے سوتے ہیں اب تو یہ نوبت آگئی ہے کہ لانڈے لپاڑے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ امران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے نہ وہ ابھی باہر آئے گا نہ وہ مستقبل میں سیاست میں حصہ لے گا جبکہ گراونڈ کی صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ گراونڈ پر موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدواروں نے بھی ایسی کمپین شروع کر دی ہے گراونڈ سے ایسے سینز آ رہے ہیں اور تحریکین صاحب کے سوشل میڈیا نے ایسی کمپریہنسیو سٹیٹیجی بنا لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلین سی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ آزاد امیدوار لڑتے ہیں تو پھر کون سی پارٹیوں میں جائیں گے کیونکہ بعد میں کسی پارٹی کے ساتھ تو ات اتحاد کرنا پڑے گا تو کیا معایدہ ہوگا کس طرح سے یہ معاملات چلیں گے وہ سب بھی کیا جا رہا ہے ہر لحاظ سے ہر آؤٹکم کے لیے تیاری ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ مزید ننگے ہوں گے الیکشن کے بعد یہ مزید ایسی حرکتیں کریں گے لیکن اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا آپ کو بظاہر ایسا لگے گا کہ یار ووٹ ڈالیں گے آزاد امیدوار ہوگا وہ پھر اٹھا کے لے جائیں گے پھر کسی اور پارٹی میں شامل کروا لیں گے تو کیا فائد آزاد امیدوار مار کی وجہ سے کسی کو ووٹ دے بھی دیتا ہے تو مار سے ہی ہوگا نا لیکن جو وفادار لوگ ہوں گے وہ جیسے ہی عمران خان کہیں گے اس عملیوں سے استیفہ دے دیں گے تب تک تحریک انصاف بطور جماعت بلے کے نشان کے ساتھ واپس آ چکی ہوگی جتنے زمنی انتخابات ہوں گے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف وہ جیتے گی اور نظام کی اندر ایک زبردست انٹری ہوگی اس کے بعد تمام آزاد امیدوار جو جیتے ہوں گے وہ اس جماعت میں آ سکتے ہیں یا استیفہ دے کر الیکشن دوبارہ ہو سکتے ہیں اور سارے معاملات پھر سے عمران خان کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں یہ گیم جو آٹھ فروری کو کمپلیٹ ہو جانی تھی شاید چند ماہ آگے چلی جائے گی لیکن گیم عمران خان کے ہاتھ میں ہی رہے گی ایسٹ کوسٹ ایونجر کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے انہوں نے بڑی کامیاب حکمت عملی کے بارے میں پانچ پوائنٹس بتائے ہیں یہ آپ نے سننے ہیں یہ خاص طور پر تحریک انصاف کے لیے کرنا امپورٹنٹ ہے لیکن اس میں آپ کا کردار بھی ہے پوائنٹ نمبر ون جو تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں ان کے جو بھی انتخابی نشان ہیں عوام کو ان تک آسان رسائی دینا یہ تحریک انصاف کا بنیادی کام ہے پوائنٹ نمبر ٹو انتخابات کی عمل اور طریقے کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا لیکن یہاں آپ کا بھی کام ہے آپ کو بھی مکمل آگاہی ہونی چاہیے آپ میں سے بہت سارے لوگ بلکہ کروڑوں لوگ پہلی بار ووٹ ڈالیں گے اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ کیا ہوتا ہے جب آپ اندر جاتے ہیں اور پورا عمل معلوم کریں ایک ایک چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے یہاں آپ کا بھی کردار ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی انتخابی سسٹم میں دھاندلی ہو سکتی ہے بے ذابطگیاں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں عوام کو آگاہی دینی ہوگی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی دی جا سکتی ہے تاکہ بچے بچے کو پتا ہو کہ ہم نے کیسے دھاندلی روکنی ہے اور کیسے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے یہ تحریک انصاف کا بطور جماعت بھی کام ہے اور یہ عام لوگوں کا بھی کام ہے کہ وہ خود بھی معلومات لیں جس حد تک ممکن ہو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے بہت کچھ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے پوائنٹ نمبر تھری تحریک انصاف کو اب کرنا یہ ہے کہ جو ان کے آزاد امیدوار ہیں ان کو الیکشن والے دن اور آخر وقت تک جب حلف اٹھانا ہو یا سارا کچھ کرنا ہو اس وقت تک ان کو محفوظ رکھنا ان کی فیملی کو محفوظ رکھنا کیونکہ اتنا آسان نہیں رہ جائے گا کہ الیکشن ہو گئے ہیں لوگ جیت گئے ہیں اور آپ ان کے کاروبار توڑ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جتنا ابھی آسان ہے اتنا آسان نہیں رہ جائے گا تھوڑا سا مشکل ضرور ہو جائے گا سٹیک چینج ہو جائیں گے اگر آزاد امیدوار زیادہ جیت جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی نیندیں بھی حرام ہو جائیں گے اور وہ گبرانہ بھی شروع ہو جائیں گے ایسے میں نمبر ون پریورٹیز تحریک انصاف کی تمام اپنے آزاد امیدواروں کو محفوظ رکھنا ان کی فیملیز کو محفوظ رکھنا کسی کا ان سے رابطہ نہ ہو کسی بھی ایسی الیکٹرونک ڈیوائز سے جو ٹریک ہو سکتی ہے اور باقی معلومات ظاہر ہے وہ کسی اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ٹی وی وغیرہ ہے تو وہ سب معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ اسمبلی کا سیشن کا کب جانا ہے کب حلف اٹھانا ہے وہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے انتخابات والے دن عام عوام نے اور جماعت کے کارکنان نے تب تک پولنگ سٹیشنز پر پیرا دینا ہے جب تک حتمی نتیجہ الیکشن کمیشن اناؤنس نہیں کر دیتا ایک تو میڈیا اناؤنس کرتا رہتا ہے سیاسی جماعتیں خود کرتی رہتی ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے الیکشن کمیشن آرو کے دفتر سے جب تک اوفیشل نتیجہ اناؤنس نہیں کر دیتا سب لوگ وہیں کھڑے رہے ہیں اس دن آپ سڑکوں پر ہوں گے یہ آپ کی بڑی طاقت بن جائے گی تحریکہ صاحب کے تمام آزاد امیدواران جیتنے کے بعد کیونکہ آپ کو پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرنا پڑتا ہے اجلاس سے پہلے محفوظ مقام سے ہی یہ اعلان کریں اور پھر ویڈیوز بنائیں اور جیسے ہی ان کو ایکسیس ہو ڈیٹا تک وہ ویڈیوز اپلوڈ بھی کر دیں سوشل میڈیا پہ اور بطور ثبوت وہ پارٹی کو بھی بجوا دیں تاکہ اس کے بعد اگر کوئی ان کی وفاداری تبدیل نہ کر سکے ایسے میں میں ایڈ کر دوں کہ قرآن پہ اگر ہاتھ رکھ لیں حلف اٹھائیں قرآن کھول کے رکھیں دکھائیں اور اس پہ ہاتھ رکھیں ویڈیو کے اندر اور کہیں کہ میں آزاد امیدوار ہوں میں عمران خان کا امیدوار ہوں میں کسی اور پارٹی میں جانا نہیں چاہتا میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہوں اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہ مجھے منظور ہوگا بطور امیدوار اور اگر مجھے اٹھا لیا جاتا ہے یا کچھ بھی ایسا کر لیا جاتا ہے تو میں حلفیاں بیان کرتا ہوں کہ میرے اس بیان کو کوئی اہمیت نہ دی جائے اور میں کسی اور پارٹی میں نہیں جانا چاہتا ایسے بیان ریکارڈ کریں خود بھی سوشل میڈیا پر ڈالیں اور پارٹی کو بھی اوفیشلی پہنچا دیں اب بیچ میں جو مسئلہ بڑا بنا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ چلیں آزاد جیت گئے بچا بھی لیے محفوظ بھی رکھ لیے سب کچھ کر لیا پارٹی کونسی جوائن کریں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید سے بات کر لیں کیسے کر لیں وہ ابھی چلا کاٹ کے آئے ہیں پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے مولانا شیرانی جو نکلے تھے جیوائی سے ان سے بات کر لیں سب زیادہ حامد رضا کی پارٹی ہے تو اس طرح کوئی بھی پارٹی ہو سکتی ہے کسی بھی چھوٹی پارٹی سے الہاق ہو سکتا ہے ان کو خیبر پختونخواہ یا بلوچستان میں حکومت دی جا سکتی ہے باقی وفاق کی حد تک وزارتیں دی جا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تگڑی حکومت بنائی جا سکتی ہے جب ایک پارلیمانی پارٹی اور اس کا لیڈر تحریک انصاف کی مرضی کا آ جائے گا نیشنل اسمبلی میں تو اصل کام تو نیشنل اسمبلی میں ہونا ہے اب آپ کہیں گے کہ صوبے بڑے امپورٹنٹ ہیں تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بن گئی تھی اگست میں اور خیبر پختونخواہ میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی لیکن اس کے باوجود پندرہ کلومیٹر یا بائیس کلومیٹر میں شہباز شریف کی حکومت بھاری پار رہی تھی کیونکہ جب آپ کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے تو تمام ایجنسیاں آپ کے انڈر ہوتی ہیں اصل حکومت ایجنسیوں کے ذریعے کی جاتی ہے پاکستان میں اور جب آپ وزیراعظم بن جاتے ہیں تو پھر آپ کی کچھ نہ کچھ چلنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ تگڑے طریقے سے آئیں بوٹ چارٹ کے نواز شریف کی طرح آئیں گے تو پھر تو نہیں بنتی لیکن اگر آپ تگڑے طریقے سے آئیں جیت کے آئیں سسٹم کو ہرا کے آئیں تو پھر آپ کی ماننی پڑے گی تو پھر پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں حکومت جس کی بھی ہو اصل حکومت اسی کی ہوتی ہے جو وزیراعظم ہوتا ہے درمیان میں تو یہ پوائنٹ بھی آپ نے سمجھنا ہے اس لئے یہ مت سوچیں کہ آزاد کو کیا دیں گے عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا وہ تو جیل میں ہیں اس کا بلے کا نشان نہیں ہے آپ نے ووٹ ڈالنے کے لئے نکلنا ہے یہ آپ کا فرض ہے یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے ناظرین اکرام شیر افضل مروت اس جبر کے محول میں جب مارا ماری کا محول ہے وہ کراچی پہنچے ہیں اور شیر افضل مروت عمران خان کے نام پہ ایک بندہ کتنے لوگوں کو اکٹھے کار لیتا ہے یہ ذرا دیکھیں ایک جبر کا محول ہے اور کراچی میں دیکھیں صورتحال کہ کتنے لوگ آئے ہیں صرف ایک بندہ ہے وہاں پہ شیر افضل مروت یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا لیڈر آگیا ہے تحریکین صاحب کا کوئی ایسا لیڈر ہے مراد سعید بھی چلے جائیں عمران خان کے علاوہ تو سمجھ آتی ہے شیر افضل مروت تو چند ماہ ہوئے ہیں تحریکین صاحب میں شامل ہوا ہے اور وہ اس طرح کی جلسے کر رہا ہے وہ بھی ارجنٹ نوٹس پہ کہ میں آ رہا ہوں کراچی آپ تیاری پکڑیں تو ہم جا رہے ہیں اگر ہم ان کے بدمارسی کے ڈر کے آگے نہ جائیں تو فرق ہم میں اور گزدلوں میں کیا ہوا ہم جائیں گے آج ہی محسر آوز میں کنمنشن کریں گے آپ سب تمہیں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ جی یہ جذبہ ہے گراونٹ پہ لوگوں نے ابھی سے خود سے ہی انتخابی نشان پھیلانا شروع کر دی ہیں یہ صرف ایک ہفتے کی گیم انتخابی نشان پورے ملک میں پھیل جائیں گے پھر یہ پتہ ہے کیا کر سکتے ہیں یہ بار بار انتخابی نشانات بدل رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے تاکہ کنفیون پیدا ہو سکے لیکن کوئی کنفیون نہیں ہوگا کیونکہ یہ ٹوٹل گیم ہی چار پانچ دن سے ہفتے کی ہے جو مرضی یہ نشان آخر میں دے دیں آخر ان کو بیلٹ پیپر بھی تو چھاپنا ہے نا ایسا تو نہیں ہوگا کہ بیلٹ پیپر آخری دن چھاپ رہا ہوگا وہ چھاپنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ پہنچانے بھی ہوتے ہیں تو بیلٹ پیپر کی چھپائی بھی شروع ہونے والی ہے یہ نشان جو دے دیئے ہیں انہی پہ عمل کروانا پڑے گا بیلٹ پیپر پہ آ جائے گا نشان پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنے بیس کا سو ہوتا ہے عوام اس بار سب کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گی اور جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم آزاد میدوار کو ہاں کے جدر چاہیں گے لے جائیں گے ووٹ عوام نے دیا ہوگا اور جس وجہ سے دیا ہوگا عوام وہ منوانا بھی جانتی ہے اس کا نیکس ٹیپ یہ ہوگا کہ آورسیز پاکستانی پیسہ بھیجنا مکمل بند کر دیں گے اگلے تین مہینے کے لیے الیکشن کے بعد اگر بات نہ مانیں گے اور پاکستان میں عوام ماس لیول پہ کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلیں گے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں معاملات سیول نافرمانی کی طرف جا سکتے ہیں لوگ ٹیکس اور بجلی کے بل دینے سے انکار کر سکتے ہیں یہ سب ممکنات میں سے ہے اگر عوام کی بات نہ مانیں گے اس لیے جو ظلم کرنا تھا کر لیا ہے اب نہ مردو کم از کم میدان میں لڑ لو آزاد لوگوں کے ساتھ ہی کم از کم آزاد کو تو اغوا نہ کرو کم از کم آزاد کو تو لڑنے دو اتنے بزدلو تم لوگ اور یاد رکھیے گا اینڈ میں عمران خان کی ایک بات کہ جیتنے کی سٹیٹیجی مختلف ہوتی ہے اور نہ ہارنے کی سٹیٹیجی مختلف ہوتی ہے اس ٹائم نواز شریف اور اس کے سہولتکار صرف نہ ہارنے کی سٹیٹیجی پر چل رہے ہیں اور عمران خان صرف جیتنے کی سٹیٹیجی پر چل رہا ہے دیر سویر ہو سکتی ہے وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن نہ ہارنے کی سٹیٹیجی کرنے والا کبھی جیتا نہیں ہے جیتا وہی ہے جس کی جیتنے کی سٹیٹیجی ہوتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا